السلام علیکم دوستو میں ہوں ایان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغرب کی نماز کی نیت کا طریقہ بتائیں گے کس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے کتنی رکت نماز پڑھنی ہے کتنی سنت کتنے فرض اور کتنے نفل پڑھنے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ساری باتیں کلیر کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات یا کوئی بھی مسئلہ پہنچنا ہو تو اسکرین پر ہمارا وارچ سپ نمبر آپ کو مل جائے گا آپ ایسے مس کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مغرب کی نماز میں ٹوٹل سات رکت نماز ہوتی ہے جس میں تین رکت فرض نماز دو رکت سنت نماز اور دو رکت نفل نماز ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں تین رکت فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے تو فرض نماز کی نیت آپ کو کس طرح کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تین رکت فرض نماز کی نیت آپ کو اس طرح کرنی ہے نیت کی میں نے تین رکت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت مغرب کا مومرہ کعبہ شریف کے طرف اللہ ہوئے پر یہ مغرب کی تین رکت فرض نماز کی نیت ہو گئی اس کے بعد ہمیں دو رکت سنت نماز پڑھنی ہوتی ہے تو دو رکت سنت نماز کی نیت آپ کو اس طرح کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز سنت سنت رسول اللہ کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے وقت مغرب کا مومیرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ دو رکت سنت نماز کی نیت ہو گئی اس کے بعد دو رکت نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی ہے دو رکت نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل واسطہ اللہ تعالیٰ کے وقت کا نام اس میں نہیں لینا ہے تعالیٰ کہ مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اوپر صرف اتنا کہہ کر ہمیں نیت بانگ لینی ہے نفل نماز میں وقت کا نام نہیں لینا ہے امیدیں آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی دینی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں